بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ارمیون ویڈیو ویڈیو کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپس ہو کہ ٹھک ٹھک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دو سے تین سال کی بچی کے لیے امریلا لہنگے کی کٹنگ اینڈ سٹیچنگ تو یہاں ہم نے ایک ٹرکیوز کی تھی کہ ہمیں جوڑنار ڈالنا پڑے اور ہمیں فلیر بھی زیادہ ملے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے اورگینزا کو ڈبل فول کریں گے اور ہم اس کی سمال سائٹ سے اس کی لیند کو میر کر لیں گے کہ کتنی لیند آ رہی ہے ہمارے پاس تو ہمارے پاس لیند آ رہی تھی ٹوانٹی ایٹ انچز تو ہم اوپر سے نیچے کی طرف انچز ٹیپ رکھ کر ٹوانٹی ایٹ انچز پر آل راؤں گے نشان لگا لیں گے تو یہ چھوٹی بچی کا لیند تھا دو سال کی تو اس کی لیند ہمارے پاس تھی ٹوانٹی انچز تو ہم نیچے سے اوپر کی طرف ٹوانٹی انچز پر نشان لگا لیں گے اس طرح ہم نے ٹوانٹی انچز پر مارک کر لیا ہے اس کے بعد ہم اوپر سے نیچے کی طرف دیکھیں گے ٹوانٹی انچز ہمارے پاس کتنے انچز پر آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس ساڑھے ساڑھ انچز پر آ رہا تھا تو ہم ساڑھے ساڑھ انچز پر اس طرح راؤنڈ شیپ میں نشان لگا لیں گے جو کہ ہماری ویسٹ ہوگی یوری ہم جب امریلہ لہنگی کی کٹنگ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ویسٹ کو معیر کرتے ہیں کہ ویسٹ کی حساب سے نیچے سے اس کا فلیر رکھتے ہیں اس کے لیے ہم نے نیچے جوڑ ڈالنا پڑتا ہے لیکن ہم نے یہ یہاں پر ٹرک یوز کیا ہے کہ ہمیں جوڑ نہ ڈالنا پڑے تو اس حساب سے ہمارے پاس یہ جو ویسٹ ہے وہ لوس ہوگی تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہم سینٹر میں دو پلیٹس یا چونٹس دال لیں گے آگے اور پیچھے تو جس طرح ہم نے یہ مارک کیا ہے یعنی نشان لگائے ہیں اسی طرح ہم نشانوں کے اوپر اوپر یہ اورگینزا فیبرک کی کٹنگ کر لیں گے یہ ہمارے پاس اورگینزا کے فیبرک کی کٹنگ ہو گئی ہے اس کے بعد ہم اس کی سلپ کی کٹنگ کریں گے تو سلپ کے لیے یہاں میں نے فیبرک یوز کیا تھا کتھان سلک کا کتھان سلک کا تقریبا میں نے ہاف سوٹ لیا تھا تو اس کو ہم اس طرح اوپن کر لیں گے اور اس کو ڈبل فول کر کے رکھ لیں گے اس کو ڈبل فول کرنے کے بعد جو یہ لیے جیسے ہم ہماری لہنگے کی کٹنگ کرتے ہیں اس طرح ہم نے ویسٹ کو اوپر سے میر کیا ویسٹ ہے یہ تھی 9 انچیز تو 9 انچیز ہم نے میر کر لیا ہے کہاں ہماری ویسٹ پوری ہو رہی ہے تو اس حساب سے ہم نیچے کی طرف نشان لگایا 9 انچیز جہاں پر ہماری پوری ہو رہی تھی جو کہا رہا تھا 6 انچیز یعنی کارنر سے نیچے کی طرف ہم نے 6 انچیز پر یہ راؤن شیپ میں نشان لگایا تو یہاں پر ہمارے پاس یہ بلندر ہوا تھا کہ ہم نے اورگینزا کے فیبرک جتنی ہی سلیپ کی لیند بھی رکھ لی تھی لیکن سلیپ کے نیچے ہم نے ہارڈ نیٹ چوز کی تھی دو انچیز کی جس کے لیے وہ لٹک گیا تھا تو آپ اس کو جب بھی میر کریں گے سلیپ کو دو انچیز کم ہی رکھئے گا اچھی نہیں لگتی اور ویسے بھی یہ چلنے میں بھی انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے تو ہم اوپر سے نیچے کی طرف ہم نے 26 انچیز پر یہ نشان لگایا تھا تو آپ دو انچیز کم ہی رکھئے گا جس طرح ہم نے راؤن شیف میں نشان لگا لیا ہے تو ہم اس کے اوپر جو ہم نے اورگینزا کی کرٹنگ کی تھی لہنگے کی تو ہم اس کو پر رکھ کے دیکھ لیں گے کہ ہمارے یہ جو سلیپ ہے وہ اسے سابسا پوری ہے تو جیسے ہم نے نشان لگایا ہے اسی طرح ہم نشانوں کے اوپر اس کی کرٹنگ کر لیں گے یہ ہمارے پاس کتھانسلہ کی فیبریک یعنی سلیپ کی کرٹنگ بھی ہو گئی اب اس کے بعد ہم یہ اورگینزا پر اس طرح لیسز کریں گے اس کے بعد ہم سلیپ کو سب سے پہلے سٹیچ کریں گے سلیپ کے لیے ہم نے ہارڈ نٹ لیا ہے دو انچ کی دو انچ کی سٹرپ ہم کار لیں گے اس کے بعد ہم سلیپ کے ساتھ اس کو اس طرح سٹیچ کر لیں گے ڈبل فولڈ رکھ کر ہی اس طرح اس کے نیچے لگا لیں گے اس طرح سٹیچ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح آئرن کر لیں گے آئرن کرنے کے بعد ہم اس کو اندر کی طرف فولڈ کریں گے اور اس کو دوبارہ اچھی طرح آئرن کریں گے اس کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے پلیٹس بھی ڈالنے پڑیں گے کیونکہ ہمارے پاس یہ امریلہ کٹ میں آلیں گا کھول کر کے آئرن کر لیں گے اور اس کی فائنل سلائی لگا لیں گے یہ ہمارے پاس سلپ ریڈی ہو گئی ہے ہمارے پاس بلندر ہوا تھا اس لئے ہم یہاں پر بھی چونٹس دالنے پڑیں گے اس کے بعد ہمارے پاس جو اورگینزا کے لہنگا ہے اس کو ہم ریڈی کریں گے تو اس کے لئے ہم اورگینزا کی نیچے بھی سٹریپ لگائیں گے کتھان سے لگی ٹو انچز کی تاکہ ہمارے پاس جو لیس ہے وہ گمہ یعنی نیٹ آئے دوسری سائٹ سے تو اس طرح ہم نے دو انچز کی کٹ لی یہ سٹریپ کا تھان سے لگی اور اس طرح ہم اورگینزا کے ساتھ اس کو اٹیچ کر لیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے تاکہ ہمیں فول کرنے میں آسانی ہو اور اس کو اچھی طرح ہم آئرن کر لیں گے سب سے پہلے آئرن کرنے کے بعد ہم ہلکے ہاتھوں سے اس کو اولڈی سائٹ پر موڑیں گے تو موڑتے وقت یہ دھیان رکھے گا کہ یہ ہمارے پاس امریلا لہنگا ہے تو ہمیں چھوٹے 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 نٹس بھی ڈالنے پڑیں گے تو ہم ڈالیں گے لیکن یہ ہمارا سیدھی سائٹ سے یہ نیٹ ہی آئے گا کیونکہ ہم نے یہاں پر چھوٹے کٹ لگائیں ہیں وہ اسی طرح ہم نے لگائے تھے کہ ہماری سیدھی سائٹ نیٹ ہو اس کے بعد ہم کتھان سیلے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لیس اٹیچ کریں گے کتھان جو ہم نے ایکسٹرا فیبرک لگائے نہیں چھوٹے کرنے کے لیے ہم اس کو ابھی فولڈ نہیں کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے اوپر اوپر جہاں پہ ہماری سلائی کا اینڈ ہو رہا ہے ادھر ہی ہم اس کو سٹیچ کر لیں گے لیس کو لیس سٹیچ ہونے کے بعد ہم یہ جو بارے پاس ہے کتھان کا فیبرک ہے اس کو فولڈ کر کے اس طرح سلائی لگائیں گے تاکہ جو ہمارے پاس یہ لیس ہے وہ گمائے گی اور الٹی سائٹ سے یہ نیٹ ہوگا یہاں پہ بھی ہمیں چھوٹ 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 دالنے پڑیں گے کیونکہ ہمارے پاس یہ امریلا کٹ میں ہے تو یہ ظاہر ہے وہ راؤنڈ شیپ میں ہے تو اس کے لیے ہمیں چھوٹے پلیٹس یہاں بھی ڈالنے پڑے تو ہم ہلکے ہلکے ہاتھوں سے یہاں پہ پلیٹس یہاں بھی ڈالنے پڑیں گے اور اس کو فینشنگ دیتے جائیں گے اس کے بعد ہم اسی لیس کو دوبارہ اٹیچ کریں گے اس کے ساتھ تاکہ ہمیں چھوٹی لیس چاہیے تھی بارڈر پہ تو ہم اسی لیس کو دوبارہ جوز کر کے اس کو سٹیچ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے زگ زگ دوری جو کہ سمال سائز میں ہے بڑے سائز میں بھی ہوتی ہے اس کو ہم اوپر جوز کریں گے سب سے پہلے ہم یہ چھوٹی والی جو زگزگ دوڑی ہے سلور کرل میں اس کو جوز کریں گے اس کے بعد ہم بڑی زگزگ دوڑی کو ٹیچ کریں گے یہ ہم نے لیسز وغیرہ اٹیچ کر لی ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے جس کی فائنل لک اور گینزہ کے لہنگے کی تو اس کے بعد ہم یہ جو سائیڈ والیس لائی ہے اس کو لگائیں گے نیچے سے اوپر کی طرف یہ ہمارے پاس سلائی لگ گئی ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا فریر یہ دیکھیں جی اتنا پیارا فریر آیا اس کے بعد ہمارے پاس جو سلپ ہے اس کو بھی ہم ایسے سٹچ کر لیں گے اس کے جو سائیڈ والی سلائی ہے اس کو لگا لیں گے ہمارے پاس سلپ بھی ریڈی ہو گئی ہمیں آل موس تو ہمیں اس پہ بھی چونٹس ڈالنے پڑیں گے ہمیں بھی اس چاہیے ہیں نائن انچیز اور یہ ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے الیون انچیز تو ہم چھوٹا ٹھوٹے پلٹھ ڈال لیں گے اس کے فرنٹ پہ دو پلٹھ ڈال لیں گے دولنے کے بعد اس کی لوگ کچھ اس طرح ہیں اس کے بعد ہم یہ جو ارگنزا کے فیبرک ہے اس کو سلیپ کے ساتھ اٹیج کریں گے اور ارگنزا کے فیبرک کو سلیپ کے ساتھ اٹیج کرنے کے ساتھ ساتھ ہی ہم ارگنزا کے فیبرک پہ جو ہم نے چونٹس دالنے ہی ہیں وہ ساتھ ساتھ ہی ڈال لیں گے ہمارے پاس لہنگے کی فائنل لک ہمارے پاس لہنگا ریڈی ہو گیا صرف اس کا بیلڈ رہ گیا تو بیلڈ بنانے کے لیے ہم اس کے فرنٹ والے بیلڈ کی لیندھ لیں گے تقریباً 9 انچیز اور بیک پہ ہم الاسٹک ڈالیں گے اور تو فیبری کی لیندھ لیں گے تقریباً 20 انچیز اور فرنٹ پہ جو ہم بیلڈ نگا یوز کریں گے اس کی لیندھ ہم لیں گے 9 انچیز بیک والے پہ ہم الاسٹک ڈالیں گے اور فرنٹ والا ایزیٹیز اسی رہ گا آپ چاہیں تو اس کے اندر بکرم یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں بکرم یوز نہیں کیا تو الاسٹک ہم لیں گے 10 انچیز 11 انچیز لی گیا 10 انچیز سٹیچ ہونے کے بعد رہ جائے گی تو اس طرح ہم نے جو یہ الاسٹک والا فیبریک 20 انچیز لیا تھا اس کو اس طرح رکھے الاسٹک کو اس کے ساتھ اٹیچ کر ل اس کے بعد ہم اس کو اندر کی طرف فول کریں گے اور اس کو الاسٹک کو کھینچ دے ہوئے فیبریک کے ساتھ اس کو ایک اور سلائی لگائیں گے کنارے پر سلائی لگانے کے بعد ہمارے پاس جو فرنٹ والا بیلٹ تھا اس کو ہم بیک والے الاسٹک والے بیلٹ کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے دونوں سائٹ سے موسٹ ریڈی ہو گیا ہے جو ہمارے پاس یہ الاسٹک والا فیبریک تھا اس کو ہم نے اس کے اندر رکھی ہے جو ہمارے پاس لہنگے کا فیبریک ہے اس کو سٹیچ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو یہ باریک باریک سلائی لگا لیں گے الاسٹک والے فیبریک کی بعد میں اس کے ساتھ بیلٹ کے ساتھ ہم یہ جو ہمارے پاس لہنگے کا فیبریک ہے اس کو ٹائچ کر لیں گے اور اس کو سٹی طرف مور کر سلائی لگا لیں گے موسٹ یہ ہے ہمارے پاس لہنگے کی فائنل لک جس کا فیر بہت ہی پیارا ہے اور پینا ہوا بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں جی اس کی خوبصورت لک موسیقی 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 موسیقی